بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسویں میں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس وی لوگ کو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنے قیمتی وقت نکالا ناظرین اکرام بڑی مشکل سے خبر مل چکی ہے اور یہ خبر بڑی کنفارم خبر ہے اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل خبر ہے اور یہ ایسی خبر ہے جو ملین اور بلین لوگوں کا سوال بھی تھا اور لاکھوں کرونوں لوگوں کے خواہش بھی تھی ایسی خبر لے کر آج کے اس وی لوگ کے اندر ہم بات کریں گے ناظرین اکرام جیل سے عمران خان صاحب تقریباً دو سے اڑائیوہ ہو چکے ہیں اڈیالا جیل راول پنڈی کے اندر قید کے اندر ہیں اور جب سے وہ قید کے اندر ہیں تب سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کسی ایک جگہ ٹکنے والی نہیں ہے اور اتنی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے جس کے بعد تحریک انصاف والے ایک بار پھر جس دلدل میں دست چکے تھے جس تباہی کے دہانے پر لاب کھڑے ہو چکے تھے جس سارے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے تحریک انصاف بلکل دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی اب وہی تحریک انصاف ایک بار پھر اس کی آواز اقتدار کے ایوانوں میں گنجنے جا رہی ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے بڑی مزے کی خبر ہے اور یہ وہ حبر ہے جو شاید آپ لوگ سننے کے لیے بڑے تاولے بھی ہیں اور بڑی شدت سے کچھ لوگوں کو انتظار تھا اور یہ انتظار چند دن پہلے مسلم لگنون کے پاس تھا مسلم لگنون یہ سمجھ چکی تھی مریم نواز نواز شریف یہ تمام تر لوگ سمجھ چکے تھے کہ اب معاملہ ہمارے پاس ہے اب گیند ہماری کورٹ کے اندر آ چکی ہے وزرعظم نواز شریف ہوں گے نواز شریف کو کوئی شخص وزرعظم بنتے ہوئے نہیں رکھ سکتا مریم نواز صاحبہ آئے روز جلسے پر جلسہ کر رہی تھی اور سارے معاملے کے اندر اتنا بڑا یونٹ ٹارن لیا گیا اتنی بڑی سزا دی گئے ان لوگوں کو کہ ان ستر پچتر سالہ تاریخ کے اندر نواز شریف کے ساتھ اتنی بری نہیں ہو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت مہنچتی رہے اور تاکہ ہمارے یہ جو سبسکرائبر ہیں یہ بھی اگین خوتے رہے اور مزید ہمیں موٹیویشن ملتی رہے اور اسی طرح ہم ایک سے ایک بہتر اور بہترین ویلاغ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ناظرین اکرامہ خبر یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب تقریباً میز اڑائی ماں قید تو قید ہوتی ہے چاہے ایک گھنٹے کی ہو ایک دن کی ہو آدھا منٹ کی کیوں نہ ہو قید قید ہوتی ہے اور عمران خان نے جس جورت دلیری جو ہے تحمل مزاجی اور بڑے اتمنان کے ساتھ جو وہ جیل کاٹ رہے ہیں کہ پھانسی کے بھندے تک چلنے تک خان صاحب کو کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو خان صاحب کی عوام ان سے زیادہ فرنٹ پور پر کھڑے ہو کے خان صاحب کی یہ سینہ تان کے عوام ان کے ساتھ محبت کرنا شروع چکی ہے شیر افضل مروت چیز کیا ہے شیر افضل مروت جس کو کل تک کوئی نہیں جانتا تھا آج وہ عمران خان کا بیانیاں لے کا جب نکلا تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عوام کا جمع گفیر اس کے ساتھ کھڑا ہے جو شخص عمران خان کا بیانیاں لے کر نگلتا ہے عوام اس کے پیچھے تھٹے ماتا سمندر عوام کا اس شخص کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے اسی طرح عوام پہلے سے زیادہ چھوٹی چھوٹی کنونچن خوٹلوں کے اندر چوک چڑاہوں گلیوں کے اوپر پھٹوں کے اوپر یہاں تک کی گاڑیوں بس ٹینڈ اوپر جہاں پر بی پی ٹی آئی کے چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ایک کنونچن جلسہ بن جاتی ہے یہ پوزیشن اچھکی ہے اور یہ پوزیشن اس وقت ہر ایک شخص ہر ایک ڈپارٹپینٹ اور مین آب دی اتھارٹیز اور جو پاورفل لوگ ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ان تمام دار لوگوں کو یہ چیز واضح طور پر صاف شیشہ شیشے کی اوپر پلہ مار کے جازے دیکھ رہے ہیں بلکل صاف نظر آتے ہیں ان کو صاف کے لئے نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ ایسا کیا کل ہمارا انجام بڑا بیان ہے تو وہ تمام دار اب لوگ جو کل تک فرنٹ ووڈ پر تھے عمران خان کے خلاف اب وہ ایسے سے ایک ایک قدم بیک فوڈ پر آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لئے نرمیاں پیدا ہونا شروع چکے تحریک انصاف جلسے نہیں کر رہی کنونچن کر رہی ہے کنونچن میں پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ سار بندہ ہوتا ہے جبکہ یہ کنونچن جلسے کا روخ اکتیار کر کے وہاں پر عوام کا سمندر مڑھ آتا ہے اور عمران خان صاحب کی پابلیٹ کندر آئے روز ازا فور ہے یقین مانے کہ وہ وقت وہ حالات ہم نے سنے تھے کہ اگر خان صاحب کسی کھمبے کو بھی ٹکر دے وہ چیٹ جائے گا یقین مانے کہ اب تو یہ پوزیشن ہے کھمبہ تو چلے خیر ایک معورہ ہے نا کسی ایسے شخص کو جو سارا دن صرف میز دو سو روپے دیاری پر کام کرتا ہے اگر آپ اسے ریڈی کے شہر کا سب سے آخری سب سے جو ہے وہ کمزور اور سب سے غریب ترین اٹھا کے آپ اگر اسے ٹکر دے دینا تو وہ شخص دو تا ایک سریعت کے ساتھ اس علاقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا الیکشن جی جائے گا یہ پوزیشن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور طریقہ انصاف کے لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ آٹھ فروری کا وہ دن آئے انتہابات ہوں بم بلے کے نشان کے اوپر مور لگا کر اپنا حق کا دا کریں اور اس کرپٹ اور ظالمانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائیں اس ملکہ نظام خان صاحب نے ننگا کر دیا ہے اس ملکہ نظام عمران خان نے ننگا کر دیا ہے کیونکہ آج اڑائی ماہ سے عمران خان صاحب اسی جیل کی کال کوٹی کمرے اسی کمرے کے اندر ہیں وہیں پہ عمران خان صاحب کا ریمان ہوتا ہے وہیں پہ عمران خان کو جوڈیشن کیا جاتا ہے وہیں پہ عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے وہیں پہ ہی ایک بار پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے وہیں پہ ہی عدالتیں لگتی ہیں وہیں پہ ہی سماعت ہوتی ہیں وہیں پہ ہی جج آتے ہیں وہیں پہ بکلا آتے ہیں وہیں پہ میٹنگز ہوتی ہیں وہیں پہ مذاکرات ہوتی ہیں اور وہیں پر سٹیک کیا جاتا ہے وہیں پر عمران خان کے خلاف مقدمات بنا جاتے ہیں اور وہیں پر ہی عمران خان صاحب کی سیاسی کشتی کو ڈوبنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے صرف ایک عمران خان صاحب کو نیچہ دکھانے کے لیے پاکستان کا پورا نظام درم برم کار دیا گیا یہ پوزیشن ہے اور ہم معاملات یہ ہیں کہ مبینہ ذرائع کے مطابق اہم میٹنگ ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر اور اڈیالا جیل کے اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کو کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں انہیں کلیر کر دیا گیا آپ جو ہیں آپ کی پوزیشن اس لکھ بڑی مضبوط ہے بڑی مضبوط ہے آپ کو کسی ڈیل کسی انہروں کی ضرورت نہیں ہے آپ اٹومیٹکلی دیکھئے گا انتہابات ہوں گے تو آپ پرائم میسٹر اف پاکستان ہوں اٹومیٹکلی اٹومیٹکلی آپ کی جماعت انتہابات کے اندر دو ترائی اکسٹریٹ کے ساتھ کامیاب ہوگی ہو سکتا ہے دو ترائی اکسٹریٹ سے زیادہ ہو کام نہ ہو زیادہ ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے آپ اس موزیشن پر جا کے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے اگلے وزرعاصم وہی ہوں یہ لوگ جتے مردی ہر وے کوشش کر لیں جانگی ٹرین کی جماعت کو دس ٹکٹیں دے دیں دس سیٹوں پر اتحاد کر لیں چوتنی شجاعت کے ساتھ دس سیٹوں پر اتحاد کر لیں ایمکیم کے ساتھ سات سیٹوں پر اتحاد کر لیں ملوانا فضل الرمان کا کوئی صدر پاکستان کی سیٹ دینے کی لالتی دیں یا بھی پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ پنجاب کے اندر اقتدار بنانے کی برپور حمایت حاصل کر لیں لیکن عام معاملات وہ نہیں رہی مریم نواز صاحبہ جلسہ کرتی ہیں وہاں پر تحریک انصاف کے کارگونان پہنچ کر گو نواز گو کہ مریم کے پاپا چور ہیں کہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں اب تو یہ پتشن آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر تو چھوٹے ماتا سمندر ہوتا ہی ہے لیکن نون لیگ کے جلسے کے اندر ہی پاکستان تریک انصاف کے کارگونان پہنچ کے اب ان کا بولگیا بسترہ آجتا 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 گول کرنا شروع ہو چکی ملوان جو اپ ڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی کیا رہا دیتے ہیں جھوٹ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ